میرے بلکل سامنے نمل یونیورسٹی کا گیٹ ہے اور today is my first day as an emfil student of نمل یونیورسٹی اسلام آباد سوہ پانچ کا ٹائم ہے اور ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا میری کلاسز بھی وہ شام کے وقت کی ہی ہوں گی اور دیکھتے ہیں ابھی آگے مزید کیا کیا ہوگا ایسیم دیکھتے ہیں ایسیم دیکھتے ہیں ایسیم دیکھتے ہیں سامنے جنا آڈیٹوریم میں ہمارا اورینٹیشن ہے اور ابھی آتے ایک سین مجھے ملا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ آج کلاسز کا پہلا دن تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا اورینٹیشن کی ٹائم ٹیبل تو میں نے دیکھ لیا تھا اپنا ویب سائٹ پر لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آج جو ہے وہ کلاسز بھی ہونی ہے سو یہاں پہ کچھ اورینٹیشن کے حوالے سے سامنے رکھا ہوا ہے میں زیادہ اس کو فاکس کروں کئی ویلوگ کے چکر میں کوئی کام ٹیڑا نہ ہو جائے ہماری سرپرستی اور ہمارے مختلف جو آپ نے فیکلٹیز کا تارف بھی حاصل کیا اس میں دوکومنٹری میں سب سے بڑی فیکلٹی ہماری سوشل سائنسز فیکلٹی اور جس کی سروراہی اور جس کی سرپرستی پروفیسر ڈاکٹر ربو سفید علوی کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایک بہت قابل اور استاد الاساتذہ علمی شخصیت اور علم دوست شخصیت وہ ہم سب کی اساتذہ میں سے ہیں اور ہم سب کی سرپرستی کر رہے ہیں آپ اس لحاظ سے خصوصی طور پر وہارے پار کے مستحق ہیں کہ آپ کو ان کی براہ راست سرپرستی حاصل رہے گی اور براہ راست ان کی رانوائی آپ کو ہما وقت حاصل رہے گی اس پر آپ سارے لوگ مبارک پار کے مستحق ہیں دسپل کے اعتبار سے یہ یوستی عام دوسری یوستی سے بڑی ممتاز ہے اور مختلف ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جسے آپ غرف عام میں ریڈ لائن کہتے ہیں یا قدود کہتے ہیں یاد رکھئے کہ ان کے قریب بھی ممت جائیے کبھی بھی میں دوبارہ اس کی لیتا ہوں ایک کوئی ایڈوکیشن ہے یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مشرقی روایات اور ہماری اسلامی روایات کیا ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہمارے یونسٹری میں نہ صرف گیمرہ سرجیہ پہ موجود ہیں بلکہ ایک ویجنٹ سکاف ہر وقت وہاں پہ موجود ہے سب سے بڑھ کے ایک اوپر بیٹھی ہوئی ہستی جو ہم سب کو دیکھ رہی ہے اور اس ایسیات کو کبھی مرنے نہ دیجئے گا یاد رکھیے گا میں صبح کہتے کھوں بعد میں ایسے نہ ہو کہ سرجیہ ہمیں پتہ نہیں لگا تو یہ وائرل ایسی وہ ہم تو وزارت وزارت میں صرف ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گھوم رہی تھے ہم تو وزارت وزارت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ آپ دیکھئے گا کچھ دنوں بعد کافی چیزیں حظر آئیں گی آپ میں آپ پہلے وارن کر رہا ہوں حراسپٹ کے حوالے سے 0% ٹارنس ہے نیوستی تھی اور کبھی بھی یہ ہمارے بچے اور خصوصیت کے ساتھ بچییں اس کا خیال رکھیں جب انشاءاللہ جائیں گے تو تعبیر لیتے جائیں گے ایک اچھی تعبیر ہو اور جب آپ یہاں سے نکلیں تو انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں معاشرہ آپ پہ فخر کریں آپ کے پیرنٹس آپ پہ فخر کریں آپ کے ساتھ صاحب پکر کریں موسیقی اورینتیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جس طرح ہر یونیسٹی اپنی تعلیم سے متعلق اور سیکیورٹی سکولر شیپس ان تمام چیزوں سے متعلق آگاہی دیتی ہے سیم ایز یونیسٹی نے بھی اپنی ہر چیز سے متعلق آگاہی دی ہے اور ابھی ہمارا جو ہے وہ اورینتیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی ڈپارٹمنٹل اورینتیشن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا اسکیجول ہے تو ڈپارٹمنٹل کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں کہ اب جیسے میں ایمفل کا سٹوڈنٹ ہوں تو ایمفل کی بریفنگ دیں گے اور یہاں پر ریسرچ ورک کس طرح سے ہوتا ہے کورس ورک کس طرح سے ہوتا ہے اس کی آگائی ہمیں ابھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا البتہ بڑی خوشی خوشی سی ہو رہی ہے مجھے اسلام آباد میں اور نمال یونیسٹی کے اندر اور ایز اسلامی سٹوڈنٹ اور ایمفل سٹوڈنٹ تو یہ ایک خوشی کی بھی بات ہے اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر عدا کیا جائے وہ کم ہے میں اپنی سٹوری بتاؤں گا کہ کس طرح یہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور میں کیا سوچ کر آئے تھا یہاں پر اور اللہ نے پہلے ہی چانس میں جو ہے مجھے کامیابی دے دی اور اس کے اوپر جو ہے ایک سٹوری ٹائم بنائیں گے ہم اور ہو سکتا ہے یونیسٹی کے اندر ہی ویڈیو بنائیں اس کی اور ابھی سریس کے حساب سے جو ہے وہ کلاسز ہماری شروع ہو جائیں گی سو ابھی جو ہے دیپارٹمنٹل اورینٹیشن کے بعد میں یہاں سے گھر چلا جاؤں گا بس کافی اتنا آج کے لیے ملیں گے آپ سے اندر نیکس ون اب تو اسلام آباد نہیں ہے سیو سون سٹے ٹیون موسیقی موسیقی